کراچی میں آن لائن فراڈ میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے مزید بات ہوگی سما کے چیف کرائم ریپورٹر احمر رحمان خان ہمارے ساتھ ہیں احمر رحمان خان محدود وسائل بھی ہے اور یہ فراڈ اس کی شرابی بڑھتی جا رہی ہے اسی لیے اس کو بڑا چیلنج کہا جا رہا ہے جی بالکل اسی لیے اس کو ایک چیلنج تصفر کیا جا رہا ہے ایف آئی اے کے لیے کیونکہ محدود وسائل کے ساتھ بڑھتے ہوئے کیسز کا سامنا بیفہ یہ سائبر کرائم کو کرنا پڑے گا تقریباً آن لائن فراڈ کے 38% کیسز میں اضافہ سامنے آیا ہے سال دوہزار بیس میں 2170 کے قریب سائبر کرائم کو شکایات موصول ہوئی تھی آن لائن فراڈ کی لیکن دوہزار اکیس میں وہ شکایات بڑھ کے تین ہزار سے زائد ہو چکی ہیں یعنی کہ 38% کے دوہزار اکیس میں آن لائن فراڈ کی تین ہزار تہتالیس شکایات سائبر کرائم کو ملیں سال دوہزار بیس میں دوہزار ایک سو اکتر شکایات سائبر کرائم کے پاس آئیں سال دوہزار اکیس میں دو سو باسٹ شکایات کو انکوائریز میں تبدیل کیا گیا اور سب سے زیادہ آن لائن فراڈ میں فنانشل کرائم کیا گیا یہ سارے کا سارا ڈیٹا ہمارے پاس آیا ایمر اپنی بات مکمل کیجئے جی سب سے زیادہ جو آن لائن فراڈ ہے وہ فائننشل کرائم میں کیا جا رہا ہے سیکنڈ نمبر پہ وومن ایرسمنٹ ہے خاص طور پر جو آن لائن فراڈ ہے اس میں لوگوں کو جو ان سے بینک کی ڈیٹیلز بن کے جائے وہ چیزیں مانگی جاتے ہیں یا پھر انہیں کہا جاتا ہے کہ انعامی سکیم میں ان کی کچھ چیزیں نکلیں ہیں اور وہ اپنی ذاتی معلومات جائے وہ فرام کر دیں تو زیادہ تر جو اس وقت کرائم ہو رہا ہے وہ یہ ہے اور اسی کی شرح میں سب سے زیادہ اضافہ ہے یہ آن لائن فراڈ میں تقریباً 38% ہے گزشتہ سالوں کی نزبت جو اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا